موسیقی الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین صلاة و سلام علی من کانا نبیم و آدم و بین المائبتین والے بیتہی طیبین الطاہرین الماسومین اما بعدو فقط قال اللہ تعالیٰ تبارکہ فی کلامہی المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرد اللہ علیہ زبا انکم رسا احل البیت و یطاہرکم تطہیرہ دعا گوہم پرورنگار عالم ہم سب کا اس فرشی عذاب پر بیٹنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بانی مجلس کے مولا اندلی مقاصد پورے فرمائے اس برے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے جو اپنے دل میں جائز شریح حاجات رکھتے ہیں محمد و عالم حمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملاتہ فرمائے جو مکروز ہیں ان کے کرد ادا فرمائے جو بےولاد ہیں انہیں اولادیں نرین آتا فرمائے حاجی خالد حسین سب بیمار ہیں ان کو صحت کاملاتہ فرمائے ازداری ایسید الشہدہ دنیا کی جس کے سیسے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرمائے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے جتنے حاضر ہیں ہم سب کی جائے شریح حاجات پوری فرمائے بالخصوص میں محترم جناب باوہ سید حضر کازمی صاحب ڈاکٹر لیاکت حاشمی صاحب اور دیگر عباب کی مالک توفق آدمی اضافہ فرمائے ہماری لاکھ و دعاوں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرمائے ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے ایک سلوات اتنی ملنبھیجیں جتنی محمد وعالی محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے تب جو ہے بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ظہورِ اسلام سے قبل وہ عورت جو معاشرے میں حکارت کے نگاہ سے دیکھی جاتی تھی سہورِ اسلام کے بعد وہی عورت ختیجہ کی بیٹی کے صدقے میں رحمت کی دلیل بن گئی بسم اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسے ذرا صحیح کرتے ہیں ایک سلوات آپ باوازے بلند پڑھ لیئے گا میں اوہ اوہ اسے اوپر کے دور یہ عرص بھی دے رہا ہے اوہ ایسے چلو ٹھیک توجہ ہے آپ تمام مسائح باندر محمد کی اخلاق صدیقی صاحب کو مولا صحت کاملاتہ فرمائے عارف اختر قازمی صاحب اور دیگر جتنے بھی اب آپ بیٹھیں مالک آپ سب کی جائز سریح حاجات پوری فرمائے میں دوبارہ بات دورا دیتا ہوں میں ان کا اسلام سے کب وہ عورت جو حکارت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی وہ جناب ختیجت القبرہ سلام علیہ کی بیٹی کے صدقے میں رحمت کی دلیل بن گئی میں اس شہزادے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی عظمت کے لیے سرور کائنات کی یہ حدیث ہی کافی ہے کہ الفاطمہ تو بزہ تو منی فاطمہ سلام علیہ آم نہیں ہے فرمائے میرا ٹکڑا ہے شیعہ سنی دوست تشریف فرمائے لوگ یہاں ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ الفاطمہ تو بزہ تو منی کہ بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے اگر جگر کا ٹکڑا ہوتا تو سیدہ کی فضیلت مقصوص ہو جاتی کہ بس بطول رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے فرمائے نہیں الفاطمہ تو بزہ تو منی بطول میرا ٹکڑا ہے میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے میں تاہر ہوں تو یہ تحارت کا ٹکڑا ہے میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے ایک ایک جملے میں بہت مہربانی ہے آلِ محمد آپ سب کو آباد ہو شاہد ہے کہ ایک ایک جملے پہ میں آپ تمام صاحبان کی توجہ کا طالب ہوں پھر سمات کیجئے گا رسول ہے تو بی بی رسالت کا ٹکڑا اگر نبی ہے حسین بخار صاحب تو نبوت کا ٹکڑا کہاں سے میں توجہ چاہوں گا تاہر ہے تو تہارت کا ٹکڑا اس بی بی کے کیا کہنے ہوں گے کہ چلیشیہ سنی صاحبان تشیف فرمائیں کہ اللہ نے یہ کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کائنات اس کے صدقے میں بنانے کے بعد اسے دنیا میں بھیجنے کے بعد ایک شب رسول کو عرش پر بلایا اور بلا کر آوازِ قدرتائی میرا محبوب یہ کائنات میں نے ترے صدقے میں بنائی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ اب میں تجھے کوئی توفہ دوں توفہ وہ ہو جو کائنات سے قیمتی ہو میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں بیٹھا جسے میں نہیں جانتا اور آپ سارے سننے والے اب آپ تشریف فرمائیں اس لئے ایک ایک جملے میں ترمیت میں چاہوں گا کہ آپ بولتے رہیے گا میں تجھے توفہ دوں توفہ وہ ہو جو کائنات سے قیمتی ہو پروردگار کائنات تو میرے صدقے میں بنا دی فرمائی یہ تو تیرا صدقہ ہے توفہ وہ ہو جو کائنات سے قیمتی ہو پروردگار وہ توفہ کیا ہے میں نے پوری کائنات میں نگاہ ڈال کر دیکھی بطول سے قیمتی کوئی توفہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بہت مہربانی جنہ بڑی مہربانی جنہ بڑی مہربانی توجہ ہے ایک ایک جملے پہ توجہ کا طالب مولا آپ سب کو عباد و شاد رکھے فرمایا سیدہ سے بڑھ کر قیمتی کوئی اور توفہ نہیں ہے یعنی اللہ نے سیدہ بطور توفہ اپنے محبوب کو دی اب اگر آپ بیدار ہیں اور اچھا بول رہے ہیں گو کہ موسم میں خنکی ہے لیکن آپ کے مزاج میں خنکی نہیں ہونی چاہیے چونکہ ذکر ان کا ہے کہ جنہوں نے یہ موسم بنائے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے ہلکی ہلکی سردی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ آپ اس میں مہو ہو جائیں اور ان کا ذکر اچھے طریقے سے نظامات کر سکیں آپ سب پڑے لکھیں اب آپ تشریف فرمایا توفہ سیدہ ہے اللہ کی طرف سے دیوہ توفہ توفہ کی تعریف جانتے ہیں اہمیت بھی جانتے ہیں میں ملتان تھالا صداد آیا میں بیٹا بتا ڈاکٹر لیاکت صاحب عارف اختر صاحب سارے بیٹے تھے تو عزر شاہ جی مالک ان کو سلامت رکھے ایک تعلق ہے میرا ان کا یہ آئے اور انہوں نے کہا بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میں نے آپ کے لئے ایک انگوٹھی بطور توفہ بنائی میں نے کہا اچھا جناب بہت شکریہ انہوں نے جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور مجھے دی اب اخلاق بھئی توفہ لینے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ کہ میں جہاں بیٹھا تھا بیٹے بیٹے میں نے اسے ہاتھ آگے بڑھایا انہوں نے مجھے انگوٹھی دے دی پہلا طریقہ تو حضر شاہ جی میں نے انگوٹھی لے دی نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں ہاتھ سوچوں چاہوں گا ہاتھ سارے بول رہے ہیں آپ خاموش ہوگئے میں چاہوں گا کہ سارے یہ مجھے معلوم ہے آل محمد ان کو آباد رکھے مالک نے بہت دیا اور اس سے زیادہ عطا کرے یہ سب کچھ یہ ذکر معصومین علیہ السلام میں آنا اسی سے بڑا کوئی اور توفہ نہیں ہے آپ میرے ساتھ نہیں دیکھا انہوں توفہ دیئے میں بیٹا بیٹا میں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھائے اور توفہ لے لیا پہلا طریقہ تو یہ ہے میں نے ایسا جو کیا تو فوراں ڈاکٹر لیاکس صاحب نے اخلاق بھائی سے کہا کہ ویسے تو خطیب ہیں زہدی صاحب لیکن کیسی بے روخی سے توفہ لیا انہیں توفہ کی احمد کے معلوم نہیں وہ اتنی محبت سے انگوٹھی توفہ ملائے اور انہوں نے کیسی بے روخی سے لیا ایک تو طریقہ ہے یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے انگوٹھی نکالی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا کاثم بھائی اور میں نے اعترامن انگوٹھی کو ہاتھوں میں لیا اور اس کا بوسہ لیا اور میں نے کہا بہن میں نے کہا جی بہت بہت شکریہ ساتھ ہی مجھے حسین بھائی نے کہا چلیں ممبر پہ میں نے کہا چلیں اب جو میں ممبر پر جانے لگا تو اخلاق بھائی نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آقل زہدی صاحب جتنے اچھے خطیب ہیں اتنے اچھے انسان ہیں کہ انہیں توفہ کی اہمیت کا علم ہے کہ اگر عزر شاہ جی نے خلوص سے توفہ دیا تو انہوں نے بھی توفہ اعترامن کھڑے ہو کر وصول کیا چونکہ توفہ ہمیشہ اعترامن کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے شیعہ سنی دوستو چودہ سو سال سے دنیا اسی مسئلے میں الجی ہوئی ہے کہ وجہ کیا ہے جب بھی بطول آتی تھی جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو مدتِ معصومین میں بلند ہوتے ہیں آپ سلامت رہیں بسو اللہ بہت شکریہ جناب بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں ان ہاتھوں کی خیر ہو جو مدتِ معصومین علیہ وسلم میں بلند ہوتے ہیں پروردگار انہیں کسی کا محتاج نہ کرے اور کوئی گاملت ہے سوائے غمِ حسین علیہ السلام کے سیدہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے طوفہ بہت مہربانی اور طوفہ ہمیشہ بولیے گا کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے آپ دیکھئے نا یہ شہزادی یعنی علماء نے بھی تو عورت کو تینی درجوں میں تقسیم کیا ہے نا بیٹی زوجہ اور ماں ڈاکس اب بیٹی ہے تو یہ رحمت ہے اس ہستی کے لیے جو عالمین کے لیے رحمت ہے نہ 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 جاگیں گے بولیں گے تو لطف آئے گا بھئی کس کے لیے رحمت ہے جو ہاں وما ارسلنکا اللہ رحمت لیلعالمین جو عالمین کے لیے رحمت ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو مصطفیٰ کے لیے رحمت بن جائے آئے 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 بولیں میں اچھا آپ تو جانتے ہیں کہ اگر سامین میں سے کوئی اشار پڑھنے لگے تو میرا درشاہ جی میرا پھر دل کرتا ہے تو اگر آپ بلکل نہ دیکھے گا کہ لائٹ گئی یہ آ جائے گی ابھی میں بھی آپ کو دو چار مصرے سنا دیتا ہوں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں آرے فکر صاحب تھوڑا تھوڑا بولیں کہ تو لطف آئے گا وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں تمام کام وہی سے خدا کے چلتے ہیں پتہ نہیں کون بولے گا وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں تمام کام وہی سے خدا کے چلتے ہیں جبی پہ فکر سے رمال سیدہ باندے جبی پہ فکر سے ہو سکتا ہے کہ شاید لائٹ گئی اس لیے کہ یہ اتنے بندوں کے لیے مصرہ ہے جبی پہ فکر سے رمال سیدہ باندے امام والوں میں ہر مسکر آکے چلتے ہیں اللہ اکبر اچھا جی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جبی پہ فکر سے جی جی توجہ ہے آپ صاحب میرا دو چار میرے سنانے کو دل ہے اگر آپ سنیں وہ گھر کے حکم جہاں میر تقلم صاحب کیا وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں تمام کام وہی سے خدا کے چلتے ہیں آرے بھائی توجہ بنا بلکہ میں اس مصرے سے پہلے آپ کو ایک اور شیئر سناؤ یہ تیرے فاکو کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں کہ گھر سکون سے اہلِ اعزا کے چلتے ہیں آئے 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 یہ تیرے فاکو کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں کہ گھر سکون سے اہلِ اعزا کے بولیے میدانِ مبالہ کی ترتیب آپ کے ذہن میں ہے رسول آگے کاندے پر حسین انگوشت حسن مولا کی ڈاکٹر علیہ کے سب توجہ چاہوں گا درمیان میں سیدہ پیچھے علی آگے رسول درمیان میں بطول پیچھے علی بطول کے قدموں پر پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا کہ علی کے قدم آئے بطول کے قدموں پر علی کے قدم آئے کیوں آئے بس یہ سنیے گا وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں تمام کام وہی سے خدا کے چلتے ہیں بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی یوں نقشے پا تیرے حیدر چھپا کے چلتے ہیں حیدری تائر میں تبجھو ہے خاصے میں تبجھو ہے لطفہ آئے آپ شاہبانواتب کو بہت مہربانی جنا بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی یوں نقشے پا تیرے حیدر چھپا کے چلتے ہیں اور تاریخ آپ سب کے ذہنوں میں کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو ملکیوں روٹیاں تیری اٹھا کے چلتے ہیں آئے 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 توجہ ہے آپ سب رہتی آواز آپ تک آ رہی ہے نا سب تک سیدہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے توفہ من کا بیٹی ہے تو اس کے لئے رحمت ہے جو آلمین کے لئے رحمت ہے اور اگر زوجہ کے روپ میں ہے تو علی جیسے شہنشاہ کل ایمان کی زوجہ کا نام نہیں چلیے میں میں نے آپ سے پہلے کہا شاید یہ بات ہے اتنے لوگوں کے لئے ممبر کوفہ پر امیر کائنات بیٹھے مشیط کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی خطبہ دے رہے تھے علی فرماتے ہیں دنیا والا تم نے جانا ہی نہیں کہ میں علی کون ہوں آؤ علی تمہیں بتائے آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی نوکی کشتی کنارے لگائی ابراہیم کے لئے آپ کو گلدار کیا یوسف کو یاکوب سے ملایا میراج کی رات میں تھا پردے کی رات میراج کی رات پردے میں میں تھا حجرت کی رات بستر پر میں تھا توجہ چاہوں گا سلمان کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے کہنے گا یا علی اتنی جو صفات آپ کی ہیں تو کوئی ایسی صفت ہے کہ جس پر آپ فخر کرتے ہو کوئی ایسی فضیلت ہے کہ جس پر آپ فخر کرتے ہو علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذاتِ واجب کی جس کے قبضِ قزر میں مجھ علی کی جان ہے مجھ علی کو اپنی پوری زندگی میں بس چار باتوں پر فخر رہے علی فرماتے ہیں میرا پہلا فخر الہی قفا بھی فخرن انتکون علی ربن وقفا بھی عزن انکون لکابدن پروردگار علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تُو میرا رب ہے جسے بہت سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا جسے بہت سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا کیا کہا علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تُو میرا رب ہے علی فرماتے ہیں میرا دوسرا فخر انا عبدو من عبید محمد میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں علی فرماتے ہیں میرا تیسا فخر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں میرا چوتھا فخر میری زوجہ کا نام فاطمہ ہے بسو اللہ آپ کے کیا کہنے ہیں آپ کے سننے کے کیا کہنے ہیں گھورا تو نہیں گئے بھائی ساجی توجہ ہو ہے سب جاگ رہے ہیں کیا کہ میری بہت شکریہ میری زوجہ کا نام فاطمہ ہے اور جب امیر کائنات کے ساتھ تھک تو نہیں گئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ایسی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں اتنے اچھے سامعین تشریف فرمائے ہیں اتنا اچھا محول ہے مالک آپ سب کو عباد و شاد رکھیں جب جناب سیدہ کا عقد ہونے لگا نا امیر کائنات کے ساتھ جبریل آیا اللہ کے نبی اللہ بادہ درود و سلام کہہ رہا ہے کہ میری کنیز خاص کے عقد کا موقع ہے اگلے جملے پر دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا فرمائے میری کنیز خاص کے عقد کا موقع ہے حق مہر میں خود تیہ کروں گا اتنا اچھا سامعات کر رہے ہیں بولتے آئیے گا امتیاز بھائی مولا آپ کو سیتہ تا فرمائے ذکر قصد کا کہا حق مہر میں خود تیہ کروں گا اللہ اکبر سیدہ فرمانے لگی جبریل خدا سے جا کر کہے کہ پھر میرا مہر تیہ کرے آئے لطف آ جائے گا بس دو منٹ مجھے اور دیجی گا حق مہر تیہ کرے میں فاطمہ ہوں جبریل گیا پر وردگار بطول فرماری حق مہر تیہ کر اللہ نے کہا کیا تیہ کرنا ہے جا کر سیدہ سے کہہ دیں ساری زمین آپ کے مہر میں اللہ اکبر اللہ اکبر جو پیچھے بیٹھیں شیخ نظیر تھا تھوڑا تھا اور مولی گا کیا کہا ساری زمین آپ کے مہر میں اب جبریل آیا اس نے اتنا مہر کسی کا سنے ہی نہ تھا آ کر بی بی سے کہنے لگا سیدہ اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین آپ کے مہر میں ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے اپنے گھر کی فضیلت بتلانے کے لیے بی بی نے فرمایا جبریل خدا سے جا کر کہے بطول کہہ رہی ہے یہ مہر تھوڑا ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر جا کر کہہ دے کہ یہ مہر تھوڑا ہے بطول اس مہر پر راضی نہیں ہے جا کر رہی جبریل گیا پالنے والے بطول راضی نہیں آباد قدرائی کا راضی جس سے یہ راضی آئے 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 بولیں بولیں بولیے جس سے یہ راضی اس سے میں راضی جن سے یہ نراض چونکہ اس کے ہاں تو کیفیت ہے نہیں ایک لاکھ بھئی یہ خوش ہونا یہ کیفیت ہے نہ راض ہونا کیفیت ہے جو کیفیت ہے رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا اللہ کے ہاں کیفیات نہیں ہیں چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا مولا اللہ تو کوئی کیفیت رکھتا ہی نہیں وہ تو کسی کیفیت میں آ ہی نہیں سکتا تو مولا ہمیں کیسے پتا چلے کہ کب وہ نراض ہے کب وہ راضی ہے مولا نے فرمایا وہ کیفیات نہیں رکھتا مگر اس نے اپنی صفات کا مظہر بنا کر ہم چودہ کو بھیجا کوئی عمل کرنے سے پہلے ہمیں دیکھ لو اگر ہم راضی ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بہت مہربانی بہت مہربانی فرمایا ہمیں دیکھو اگر ہم راضی تو وہ راضی الحمدار بھئی اگر ہم نراض ہائے ہائے اس لیے فرمایا غضبی فاطمہ غضب اللہ بطول کا غضب اللہ کا غضب ہے تھک تو نہیں کہ آپ ساہب علیہ مطلب تو کیا کہا کر راضی جا کر بطول کو کیونکہ جس سے سیدہ راضی اسے میں راضی پہلے والے آپ کیا کہنا ہے کہا جا کر کہہ دے اللہ کہہ رہا ہے سارے آسمان آپ کے مہر میں تھکیے گا نہیں سارے مہر آپ سارے آسمان آپ کے مہر میں کہا سے بھائی آیا جبرائی کہلنے گا بی بی اللہ کہہ رہا ہے سارے آسمان آپ کے مہر میں بی بی نے فرمایا یہ بھی تھوڑا ہے اگلے جملے پہ دیکھنا ہے کون بولے گا اور کون چپ رہے گا جبریل کے پالنے والے بطول راضی نہیں بطول کری کہ یہ مہر تھوڑا ہے اللہ نے کہا اچھا بطول راضی نہیں ہوئی جاؤ بطول سے جا کر کہو کہ اللہ کہہ رہا ہے اب آپ کو اپنے حق مہر میں جو چاہیے آپ لبوں سے صادر کریں میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا ہائے 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 موسیٰ شاہد جی توجہ کہوں گا مولا آپ کو سلامہ رکھے مولا آپ کو آبا رکھے بولئے میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا اب اگلی بات میری اور آپ کی ہے اس لئے خاموش نہ رہیے گا جبریل آیا آ کر کہنے گا بی بی اللہ کہہ رہا ہے جو آپ کو چاہیے آپ لبوں سے صادر کریں میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا بابا درشاہ جی فوراں بی بی نے جب یہ بات سمات کی موسکل آ کر کا جبریل ہاں اب اللہ سے جا کر کہے کہ تیری کنیزے خاص کہہ رہی ہے میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دیں آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ہے آپ صاحب علمات رب کی لطفلی آپ صاحب علمات رب کی فرمائے میرے مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی نہیں لطفلی آپ لے شفاعت لکھ دیں جبریل گیا پانے والے بطول فرما رہی ہیں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے میرے بہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے جملہ سناؤں آواز کو تتائی جبرائیل بطول سے جا کر کہو خدا کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہارا خدا ہوں دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے آئے 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 اللہ اکبر بہت مہربان بڑی بیربانی جناب دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں بولو نہ مجھے جو کچھ کا ہے وہ بھی لو اور اپنے مہر میں اپنے شیعوں کی شفاعت بھی لکھاؤ اس لئے معصوم فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے شجرِ طوبہ سائل نے کہا مولا اس کی خاصیت کیا ہے فرمایا اس کے پتوں پہ ہمارے حب داروں کے نام ہیں نہیں ہے میں نے تو ابھی روک دی یہ بات شجرِ طوبہ کے پتوں پر ہمارے حب داروں کے نام ہیں اچھا مولا نے کہا مبارک ہو جس پتے پہ ہمارے حب دار کا نام لکھا ہے ساتھ ہی لکھا ہے اے حب دار تجھے مبارک ہو تیری نجات کی زامن فاطمہ ہے اللہ ملالہ بہت مہربانی جلا بہت مہربانی جلا بڑی مہربانی جلا بڑی مہربانی جلا بہت مہربانی جلا فرمایا دیکھ کر لینے کی عادت نہ تمہیں بولو نہ مجھے جو کچھ کا ہے وہ بھی لیجئے اور اپنے شیعوں کی بولیے گا نہ سب بولیں گے تو لطفائے گا یہ جو حق مہر بی بی کا لکھا گیا بات آگی تو میں کر دیتا ہوں آپ جانتے کہ حق مہر عدا کون کرتا ہے بولیے بھئی آپ ٹھیک ہے نا بھئی دولہ کی طرف سے حق مہر عدا کیا جاتا ہے ایسا ہی ہے لکھ سب آپ نے تو عدا کیا ہوئے بولیں جنہوں نے عدا کیا وہ تو بولیں نا بھئی حق مہر جو ہے وہ حسین مخاری صاحب کس کی طرف سے ہوتا ہے دولہ کی طرف سے چار مصرے سنا دوں آپ کو حق المہر عدا ہو دولہ کی جیب سے حق المہر عدا ہو دولہ کی جیب سے لاغو کیا نبی نے اس اصول کو پانی نمک پہاڑ اور یہ زمین سب کچھ علی کا تھا تو دیا تھا بطول کو آئے 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 جسے بات سمجھے یہاں بلند کر کے حیدری مان مہربانی جنہاں بڑی مہربانی بی بی کی ذات پر ایک سلوات باب واضر بلند پڑھ لیجی آئے 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 آئ تین حدیث قاسم بھائی میرے پیشے نظر ہیں اس لن میں آپ میں آپ سب کے لئے دعا گو مالک آپ سب کو آباد و شادر کھے ایک ہے حدیث ندہ دوسری ہے حدیث لیوہ اور تیسری ہے حدیث کسا ندہ بلائے جانے والی حدیث لیوہ پرچم والی حدیث کسا چادر والی حدیث میں نے بات اسے شروع کی ہے کہ آپ اچھا سمات کر رہے ہیں سنن اچھا رہے ہیں تو اس لئے میرا دل ہے ندہ بلائے جانے والی حدیث زیادہ نہیں تو آٹھ رہ جب گلہ سن کا جو جشن ہوگا اس تک آپ کو انشاءاللہ یہ بات یاد رہے گی میں بھی ندہ بلائے جانے والی حدیث کب جب حشر کا میدان ہوگا نبی کی ندہ آئے گی کہاں ہے میرے بھائی علی کے شیعہ اب جو ہے وہ تو بولے نا اور آپ سب ہیں کہاں ہے میرے بھائی علی کے شیعہ اور پھر ایک جماعتی کٹیوں کی سرکار لبیک ہم یہاں ہیں ندہ ہے باوازر شاہ جی ناد سے نون علیف دال ناد سے علمدار ہے ندہ جملہ کہہ دوں حشر میں نبی کی ندہ پر وہی لبیک کہے گا جسے دنیا میں ناد علی پڑھنے کی عادت ہو آئی 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 بہت مہربانی جناب بڑی مہربانی بہت من مہربانی بڑی مہربانی نبی کی نیدہ پر نورے تکبیر نورے تکبیر نورے رسول اللہ نارے حضری نارے حضری ویلے کے پیزینے سے خون بنتے ہیں ان کے نقشے قدم پہ خون بنتے ہیں میرے مولا میرے مولا میرے مولا نوز ہی سریکھرے ندہ بلائے جانے والی حدیث لبا پرچم والی حدیث کب کہ جب نبی کی ندہ پر لوگ اکٹھے ہوں گے تو لوگ کہیں گے یا رسول اللہ ہش رہے بلا کی گرمی ہے کسی شامیانے کا بندوست کر دیں نبی فرمائیں گے اینہ اینہ علی یبنہ ابی طالب نہیں 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 تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں پھر سمجھے گا کہاں ہے میرا بھائی علی اخلاق صدیقی صاحب کہاں ہے میرا بھائی علی ایک آواز آئے گی لبا ہے کیا رسول اللہ سرکار میں یہاں ہوں فرمائیں گے یا علی حاش رہے بلا کی گرمی ہے اپنے پرچم لباہ الحمد کا سایا اپنے شیعوں پہ کر محتف جناب محر مختار چامن صاحب مالک آپ کو صحت اندرستی حطا فرمائے میرے ساتھ دیجئے گا کیا کہا اپنے بسم اللہ اپنے پرچم کا سایا اپنے شیعوں پہ کر اور جب پرچم میں اکٹے ہونے کی بات آئی تو شاید قاظمی صاحب نہ آئے اور منصور بھائی نہ آئے تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا ایک ہے حدیث ندہ بلائے جانے والی حدیث نبی کی ندہ پر لوگ آئیں گے علی کے شیعہ آئیں گے لیوہ پرچم والی حدیث فرمائیں گے اپنے پرچم کا سایا اپنے شیعوں پہ کر تاہیر میں دی اپنے پرچم کا سایا اپنے شیعوں پہ کر یاد رکھیے گا علی کے پرچم کے سای میں حاشر میں وہ ہی آئے گا جسے دنیا میں عباس کے پرچم کے سای میں رہنے کی ہائے 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 توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا فرمائیں اپنے پرچم کا سایا بولو اپنے شیعوں پہ کر اپنے شیعوں پہ کر اپنے دنیا دیکھیں گی لیوہ الحمد علی کے پرچم کا سایا علی ایسے کر کے اپنا پھرارہ علم کا پھیلائیں گے ہاں اور پھر جب لواء الحمد کے سائے کی بات آئے اور بابا پیر محمد حسین شاہ صاحب نہ آئے تو یہ کیسے ممکن ہے چونکہ ہم سب کو انشاءاللہ علی کے پرچم کے سائے میں لواء الحمد کے سائے میں آنا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے میں بس نتیجے کی طرف آگئے آج کے ذہن میں ہے بات کیا کہیں گے اپنے پرچم کا سائے اپنے شیعوں پر اپنے پرچم کا سائے اپنے شیعوں پر کر میں تب دیکھیں گے تو لطف آئے گا اس طرح کر کے علی اپنے پرچم کو پھیلائیں گے علی کا ہر شیعہ شاید بھائی علی کے پرچم کے سائے میں آ جائے گا اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئے جو حشر میں اپنے پرچم کا سائے اپنے شیعوں کو عطا کرے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں اور اسی مرتضیٰ کو جو اپنی چادر میں سائے دے اسے فاطمہ کہتے ہیں آئے آئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جو علی جیسے شاید بھائی علی کو اپنے پرچم میں اپنے چادر میں سائے آتا کرے اسے فاطمہ سلام علیہ اللہ کہتے ہیں چونکہ محمد سینجا جی بات بی بی کی اور بی بی کی چادر کی ہوئی در سیدہ پر دستک ہوئی ایک صدای کوئی ہے جو مجھ یتیم کو کھانا کھلائے مزین بھائی جہاں تک آواز آ رہی ہے یہ آواز جناب سیدہ کی سماعت پر آئے بی فرماتی فضہ بہن جی شہزادی گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو اسی یتیم کا پیٹ بھرو بی فضہ اسلام علیہ اللہ یہ سب باتیں ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے ہیں سیدہ نے ہاتھ جوڑے بارگاہ جناب سیدہ میں بی بی فضہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا سیدہ اگر گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا تو حسنین فاقے کے ساتھ مسجد میں نہ جاتے اچھا نہیں ہے چلو ایسا کرو صندوق کھولو وہ جو یمن کے حاکم نے میرے بابا کو چادر بطور توفہ دی تھی اور وہ چادر بابا نے مجھے بطور حدیع دی وہ چادر لو چچا سلمان سے کہو بزار میں فروغ کر کے اس یتیم کا پیٹ بھر دے میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا مولا کے منظور نظر مدہ خان تشریف فرما ہے بابا جی یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے بی بی نے کہا یمن کے حاکم نے جو چادر بطور توفہ میرے بابا کو دی میرے بابا نے وہ بطور حدیع مجھے دی وہ یہ لو اور فروغ کر کے یتیم کا پیٹ بھر دو یہ اس بات کی دلیل ہے جو اپنی چادر فروغ کر کے یتیم کا پیٹ بھرواتی ہے اسے فتق مل جاتا خود نہ رکھتی یتیموں میں تقسیم کر دیتی رو پڑے ہیں یہی میراج کا فضائل ہے یہی میراج کا مسائب ہے ہم اس سے بہتر انداز میں آپ کو بابا جی فضائل و مسائب سنائیں گے رو پڑے ہیں تو بس یہی جملہ سمجھئے جناب سلمان نے چادر لی اللہ اکبر اور کاندے پر رکھی اور ایک ہی صدا دے رہے کوئی ہے جو اس چادر کو خریدے عجرکم اللہ رو پڑے ہیں مولا نہ رولا ہے کسی غم میں سوائے غم حسین علیہ السلام کے بسیسی طرح جیسے سنتے آئیے گا ایک یہودی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اس نے کہا ایسی کونسی قیامت آگی کہ چادر فروخت ہو رہی ہے جناب سلمان فرماتے ہیں کہ یتیم کا پیٹ بھرنا ہے یہودی یتیم سے مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب ہوگے کہتا ہے میرے گھر میں داخل ہو جو چاہیے لے جا یہ اس چادر کی قیمت ہے یہ تیم سائل جو کچھ لے کی جا سکتا تھا لے گیا جناب سلمان نے کہا چادر کی قیمت دی ہے یہ چادر رکھ یہودی نے کہا نہیں مجھے اپنے نبی کے دربار میں لے کے چلو میں نے آپ سے پہلے کہا میں یہی بڑے آج کی مجلس چھوڑنے لگاؤں اپنے نبی کے دربار میں لے کے چلو نبی کے دربار میں آئے سارا ماجرہ بیان ہوا یہودی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے نبی سے کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں نبی فرماتے کلمہ پڑھاتا ہوں مگر کوئی دلیل کس دلیل پر تُو میرا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جس کی بیٹی ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی چادر کو فروغ کرے اس دین سے سچا دین کوئی نہیں ہے مجھے جلدی سے اپنا کلمہ پڑھائے بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا نبی نے کلمہ پڑھایا نبی نے کہا مسلمان ہو گیا چادر کی قیمت پہلے دے چکا ہے میں تب دیکھئے گا یہ چادر لے اور گھر چلا جا چادر کے لینے کا گھر لے جانے کا نام آیا زاروں کتا رونے لگا نبی نے کہا روتا کیوں ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے گا یا رسول اللہ یہودی ہو کر تو میں نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا مسلمان ہو کر میں اس چادر کو ہاتھ کیسے لگاؤں اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے نونو گھنٹے شرابی کا دربار تھا نبی کی نواسیاں کھڑی رہیں اور رو رو کے کہتی رہیں مار تو لیا ہے ہمارے سروں سے چادریں نہ اتارو ہم محمد کی نواسیاں ہیں ہم علی کی بیٹیاں